نبائک یا حسین اب آپ کے سامنے قائد ملت جا فریہ دائی اتحاد بین المسلمین محافظ ازاداری سید شہدہ محافظ حسینیت نمائندہ ولی فقی فرزند زہرا فرزند علیہ و بطول قائد ملت جا فریہ السید سید العلماء علامہ سید ساجل علی نقوی صاحب خطاب فرمائیں گے قبلہ قیامت کے لئے باواز بلند لبائک یا حسین 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 قائد کے برمان فرد جانبی قرمان ہے جانبی قرمان ہے ساجل فرمان اکبر جانبی قرمان ہے سید فرمان اکبر جانبی قرمان ہے جس کم کنالا عمی بلید 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد وعالی طیبین وصحب المنتجبین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی ادعو الہ سبیل ربک بالحکمت والموعزت الحسن وجادلہم باللتی ہے یا احسن اجزان اکرامی یقیناً توفیق خداوندی ہے اور نظر خاص سے امام زمان نجل اللہ فرجہ الشریف ہے کہ مجھے اس مجلس اعضاء میں حاضر ہونے کا موقع نصیب ہوا اور آدھ برادران ایمانی کا نزدیک سے دیدار ہوا پہشانہ اللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تشیعوں کے بارے میں زیادہ سے زیادہ سمجھنے کی زیادہ سے زیادہ جاننے کی زیادہ سے زیادہ تشیعوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے ہم شیعہ ہیں اور تسلسل کے ساتھ ہم نسلن بعد نسلن شیعہ چلے آ رہے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دور ہے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں تشیعوں کو زیادہ سے زیادہ پہچناوانے خود سمجھنے پہچاننے اور دوسروں کو بہتر انداز میں پہچنوانے کی ضرورت ہے برسغیر میں ایک دور تھا جب تشیعوں پر بہت زیادہ دباؤ تھا انہی علاقوں میں آپ جانتے ہیں کہ جہاں بھی کوئی ایک شیعہ مسلک قبول کرتا یا تشیعوں کی طرف مائل ہوتا تو اس کے ساتھ سوشل بائیکارٹ رکھا پانی بند اور اس قسم کے انداز اپنائے جاتے تھے اور پھر شیعہ خود بھی دفاعی پوزیشن میں تھے وہ جو مناظرات ہوتے رہے ہیں دائر ہے وہ مکتب اہلِ بیت کے لیے دلائل اور براہین کے ساتھ مکتب اہلِ بیت کو ثابت کرنے کی کوشش ہوتی رہی لیکن ایک دفاعی پوزیشن تھی اور ایک انداز تھا اس زمانے کا جس طریقے پہ تشیعوں کو ہمارے اسلاف نے بزرگوں نے بیان کیا اور اس کی شناخت کروائی اور پہچان کروائی آج کا دور اس سے مختلف ہے اس وقت اور قسم کی سازشے تھی اس وقت اور انداز تھا دشمنوں کا اور مخالفین کا آج دوسرا انداز ہے دشمنوں کا اور مخالفین کا جس میں شیعوں کو تشیعوں کے خلاف مختلف قسم کے مختلف راستوں سے تشیعوں کے خلاف سازشیں کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم آج کل کے دور میں آج کی حالات کے مطابق آج کی زبان کے مطابق تشیعوں کی تشریح کرے تشیعوں کی تعریف کرے اور تشیعوں کی شناخت کروائے میں واضح کہتا ہوں کہ تشیعوں کوئی فرقہ نہیں ہے کوئی گروہ نہیں ہے ویسے شیعہ کا معنی کسی حوالے سے گروہ ہو لیکن شیعہ جب کسی کی طرف منصوب ہوتا ہے لفظ شیعہ تو اس کا معنی گروہ نہیں ہوتا اس کا معنی پیروکار ہوتا ہے اِنَّ مِن شِعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ حَذَا مِن شِعَتِهِ وَحَذَا مِنْ عَدُوِ حضرت موسیٰ کا ایک جو اس کے شیعوں میں سے تھا پیروکاروں میں سے تھا دوسرا اس کے دشمنوں میں سے تھا میں اس بات کو مزید نہیں بڑھانا چاہتا شیعہ تشیعوں کا جو مفہوم ہے وہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں جدید انداز میں نئے انداز میں نئے دور کے تقاضوں کے مطابق اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے تشیع فرقہ نہیں ہے فرقہ ہماری یہ برنے صغیر ہندو پاک یہ فرقوں کی مارکیٹ ہے جو بھی کوئی آواز اٹھاتا ہے وہ ایک نئے فرقہ اور گیک گروہ بنا کر چل پڑتا ہے تشیع فرقہ نہیں ہے تشیع ایک مکتب ہے تشیع ایک سوچ کا نام ہے ایک فکر کا نام ہے تشیع ایک جد و جہت کا نام ہے تشیع ایک تحریک کا نام ہے اس لیے تشیع وہ مکتب ہے جو آل محمد سے ہمیں نسلن بعد نسلن ورسے میں ملا ہے تشیع اس تشریع کا نام ہے جو آل محمد نے اسلام کی تشریع دنیا کے سامنے پیش کی ہے اس کا نام تشیع ہے سب سے بہتر تشریع سب سے اولہ اور افضل تشریع اسلام کی سب سے اولہ اور افضل اور بہتر تشریع اسلام کی اس کا نام تشیع ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہلو سے سوچنے کی ضرورت ہے اور میں واضح کہتا ہوں کہ تشیع کوئی نئی چیز نہیں ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تشیع پیدا کا پہلا پتھر پیغمبر اسلام نے رکھا پہلی بنیاد پہلا بیج پیغمبر اسلام نے بویا اور ساری دنیا جانتی ہے یہ تمام مسلمانوں کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ مولا نے پیغمبر گرامی نے فرمایا یا علی انتو شیحتوکا ملفائزون اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں توجہ کیجئے اس حدیث کی طرف پیغمبر کسی گروہ کی بنیاد نہیں رکھ رہے تھے وہ گروہ بندی نہیں بنا رہے تھے پیغمبر اہلی کے ساتھ کسی کو ملا کر کو کسی گروہ کو تشکیل دے رہے تھے پیغمبر گرامی قدر پیغمبر گرامی قدر تشیعوں کو اسلام کی تشریح اور تعبیر کے طور پر پیش کر رہے تھے کہ اگر اسلام کی تعبیر اسلام کی تشریح میرے پیغام اور رسالت کی تشریح آپ کو چاہیے تو علی ابن عبی طالب کی پیروی اختیار کرو اور یہی وجہ تھی یہی وجہ ہے کہ علی ابن عبی طالب کی تربیت کے لیے وہ انتظامات ہوئے جو کسی اور کے لیے نہیں تھے میں خلوت و جلوت میں پیغمبر کے ساتھ رہا کوئی وقت ایسا نہیں تھا جب پیغمبر موجود ہو اور علی ساتھ موجود نہ ہو میں پیغمبر کے ساتھ ایسے چلتا تھا جیسے اونٹنی کے ساتھ اس کا بچہ چلتا ہے مجھے پیغمبر نے ایسے علم دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانے بھراتا ہے پیغمبر نے مجھے ہزار باب تعلیم کیے اور ہر باب سے ہزار ہزار باب اور کھلتے چلے گئے اس لیے تو پیغمبر کو فرمانا پڑا کہانا مدینہ تلیل میں والی ان بابوہا اور اس لیے کہنا پڑا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہ لولا علی لحلک عمر مشہور حدیث ہے اس میں کسی کی توہی نہیں ان کا قول ہے یہاں ذرا رکھ جاؤ ایک بات میں ان دنوں میں سن رہا ہوں میں نے بھی تحقیق نہیں کی اور مسیح نفی اس بات نہیں کرتا اس لیے کہ میں اہل سنت برادران کا احترام کرتا ہوں ایک حدیث بیان ہو رہی ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتے ہوگی حدیث میں اس کو آگے بڑھاتا ہوں اگر پیغمبر کے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا اور عمر اگر علی نہ ہوتے تو عمر تباہ ہو چکا ہوتا میں سمجھتا ہوں اور اس لئے علی ابن ابی طالب نے پیغمبر کے رامی قدر سے جو کچھ شیخہ اس پر کبھی سمجھوتا اور سودہ بازی نہیں کی اصولوں پر اہلی نے کبھی سودہ بازی نہیں کی اور اس لئے یہاں پہ اس ملک کے اندر جب قرآن و سنت کے نفاظ کی ایک طرف ایک دفعہ بات آئی تو ہم نے حمایت کی کہ پاکستان میں قرآن و سنت کے نفاظ کی ہم حمایت کرتے ہیں بلکہ ہم عراویل دستہ ہیں قرآن و سنت کے نفاظ میں میں اس دور میں جب شیعوں کے اندر اتنا اللہ کرے اور مزید شعور آئے اور آنا چاہیے شریعت کا جب نام آتا ہے تو ہمارے شیعہ گھبرا جاتے ہیں حالانکہ شریعت کی سب سے پہلے حمایت ہمیں کرنی چاہیے یہاں شریعت بل کی بات ہوئی شریعت بل کی یہاں بات ہوئی آپ نے دیکھا شریعت بل کے اندر کتنی دفعات شامل کی گئی لیکن ہم گھبرائے نہیں ہم نے آگے بڑھ کر کہا کہ شریعت کے نفاظ کی ذمہ داری سب سے پہلے ہم پر آئید ہوتی ہے قرآن و سنت کے نفاظ میں نے کہا حمایت کرتے تو لوگوں نے سمجھا کسی حکمران کی حمایت کی ہے میں نے کہا میں کسی حکمران کی حمایت کی مجھے کبھی ضرورت پیش نہیں آئے گی قرآن و سنت کے نفاظ کی حمایت کرتا ہوں اس لیے کہ سب سے پہلے میری ذمہ داری ہے یہاں شریعت کی اور قرآن و سنت کی بات کروں اس لیے کہ میں اس گھر سے تعلق رکھتا ہوں نصبا و نصبتا یہاں سے لوگوں نے شریعت سیکھی ہے اور جہاں سے قرآن و سنت نکلا ہے اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک شریعت بل جو بھی آئے اور جتنے بل آئے لوگوں کو پتہ نہیں عوام بیچاروں تک بات نہیں پہنچ سکتی کتنے شریعت بل آئے اس ملک کے اندر کوششے تھی شیعوں کے خلاف ایک سازش کے راستے چور دروازے تلاش کیے گئے اور ہم نے اس کا وہ حشر کیا جو اب تکفیریوں کا حشر کیا ہے ہم نے ہم نے ان کو ان ایوانوں کے اندر جہاں یہ بل پیش ہو رہے تھے ان کے اندر اس انداز میں ہم وارد ہوئے ہم اس ملک کے اندر اس ملک کا حصہ ہے طاقتور حصہ ہے ہمارا ایک ووٹ بینکے بڑے بڑے برج الٹ جاتے ہیں جب ان کا ہم ساتھ نہ دیں اور یہ جنگ کے اندر جو کچھ ہو آپ نے دیکھا میدان کے اندر تو ہم جیتے میدان کے اندر ہم جیتے اب چور دروازوں سے آ کر ان نے دوبارہ وہ سیٹ حاصل کرنے کی کوشش کی ہم نے ایک ایسا جوتا رسید کیا ہے کہ انشاءاللہ یہ نجاست اسمبلی کے اندر پھر نہیں پہنچ سکے گی کتنے بل پیش کیے گئے آپ کے علم میں نہیں ہیں ان کا کیا حشر ہم نے کیا اور سن لو یہ معمولی بات نہیں ہے وہ ان بلوں کی بات نہیں کرتا ہے ایک حصبہ بل پیش ہوا تھا حصبہ بل وہ بھی شریعت بل تھا خیبر پختونخواہ اس وقت سرحد کی اسمبلی تھی اور میں دو ٹوک کہوں گا کہ ان کی اکثریت وہاں دیوبندی برادران کی تھی حصبہ بل پیش ہوا وہ میرے سامنے رکھا گیا کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں میں نے کہا اس میں مجھے کچھ چیزوں پر اعتراض ہے انہوں نے کہا آپ اس کو کاٹ دیئے جیے وہ میں نے کاٹی وہ ساری چیزیں پاس وہ صاف ہو کر اسمبلی میں پیش ہوا وہ مسعودہ اسمبلی سے پاس ہوا جس کو ہم نے صاف کر کے بھیجا تھا لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس ملک کے اندر تشیئیو کے خیلید خلاف سازشیں کامیاب ہوں گی مایوسی ہے لوگوں کے اندر میں جانتا ہوں شیئوں کے اندر پریشانی ہے میں حقائق کا سامنا کرنے والا ہوں میں عوام کے اندر ہوں میں اسی سڑک پر رہتا ہوں پورا سال سڑک پر ہوں ان سے آج ان کے دامن سے کراچی تک میں ہم روڈ پر جاتا ہوں موجود ہوں میں ہر جگہ اللہ کے فضل سے اور مولا کی انعید سے وہ سمجھتے ہیں شاید تشیئیو کے خلاف جو ہم سازشیں کریں گے یا تانے پانے بنیں گے تو یہ شاید کامیاب ہو جائیں گے میں اس سازش کو جانتا ہوں جو تشیئیو کے قتل عام کی سازش ہے میں اس پر بھی آ رہا ہوں باقی عوالوں سے تشیئیو کی حقوق کی ہم نے حفاظت کی ایک ادارے کے سربراہ نے کہا تھا انہی دنوں میں کہ ہم نے اب مسئلہ حل کر دیا ہے اب یہ تکفیری گروہ جو ہے وہ کامیاب قرار دیا جائے گا ملک کے ایک بڑے ادارے کے سربراہ نے ایک جگہ نکل کیا اور ہم نے وہ انداز اختیار کیا اس انداز میں ہم سپرم کورٹ میں وارد ہوئے کہ ان کے دونوں نوٹفکیشن پانچ منٹ کے اندر کنسل ہو گئے حکمت عملی کی بات ہوتی ہے ہر جگہ لڑائی جھگڑا یا محاضرائی یا مقابلہ بازی نہیں چلتی دانائی چلتی ہے ادعو علیہ آیت میں نے یہی پڑھی تھی ادعو علیہ سبیل ربکب الحکمہ بلاؤ اللہ کے راستے کی طرف حکمت و دانائی کے ساتھ اور مولا امیر فرماتے ہیں الحکمت و ذالت المومن دانائی مومن کی گمشدہ مطا ہے دانائی سے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے ہر جگہ محاضرائی ضرور نہیں ہوتی جب محاضرائی کا وقت آئے گا تو پھر اس وقت وہ انداز اختیار کیا جائے گا کہ پھر تشیعوں کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا ابھی حکمت و دانائی کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں کیا ہوا سانیہ تاولپنڈی کا آشور کا دس محرم کو بڑا واقعہ ہوا آپ کی اطلاع کے لیے جتنے لوگ بھی ملوث کیے گئے تھے بہتر کے بہتر تمام ان ساتھیوں کو زمانت پر رہا کرا دیا گیا ہے سب ساتھی رہا ہو چکے ہیں اور ثابت ہو گیا کہ یہ الزام جھوٹ تھا صحیح نہیں تھا واقعہ ہوا میں اس کی مذہمت کرتا ہوں مسجد جلانا یا امام بازار جلانا مدرسہ جلانا اور اس کے نتیجے میں امام بارگاہوں کا جلنا یہ قابل مذہمت ہے میں نے ابھی تک اس پر تبصرہ نہیں کیا میں نے کہا تھا یہ شیعہ سننی مسئلہ نہیں ہے یہ دیوبندی اور شیعوں کی لڑائی نہیں ہے میں دیوبندی اور بریلوی اور اہلِ حدیث اور جماعت اسلامی سب کے این وسط کے اندر بیٹھا ہوں مین سٹریم میں ہوں وہ پاکستان جس میں لوگ شیعوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے وہ پاکستان جس کی مسجدیں میں گزرتا تھا تو آگ اگلتی تھی اب میں جب مسجدوں سے گزرتا ہوں تو وہ آنکھیں انتظار کی آنکھیں ہیں شیعوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں نے سب کے ساتھ تعلق آتا ہے میں احترام کرتا ہوں سب کا میں نے ایک رسم اور روایت ڈالی ہے مذہب کے درمیان محبت اور پیار اور باہمی احترام کی مت توہین کرو ایک دوسرے کے مقدسات کی مت ایسا اقدام کرو جس سے نفرتیں پیدا ہوں مجلس حسین کو حسین کی مجلس ہے تو حسین کے اندر تو جازبہ اور کشش ہے تمہاری مجلسوں میں دوسرے مقاتے بے فکر کیوں نہ شریک ہوں تمہارے پاس علم کی کمی ہے دلائل کی کمی ہے فضائل و کمالات اہلِ بیت کی کمی ہے کیوں ایسا انداز اختیار کرتے ہو جب تمہارے امام بارگاؤں سے لوگ دور بھاگے اور تمہارے مجلسوں کے اندر آنے سے گریز کریں میں ان کی محفلوں میں جاتا ہوں میں ان کے مدارس میں جاتا ہوں میں ان کے مساجد میں جاتا ہوں ان کے پروگراموں میں جاتا ہوں میں ان کے وسط میں ہوں میں ان کی این صدارت میں تشیعہ کو ہم نے بٹھا کے رکھا ہوا ہے اٹھائیس اٹھائیس ابھی اسی پندرہ کو ہم نے بین لقوامی اتحاد امت کانفرنس کی جس کے اندر تمام مکاتب فکر کے لوگ موجود ہیں اسلامباد کے اندر اٹھائیس دینی گروہ کا ایک اٹھ ہے اور ایک تجمع ہے اور ایک پلیٹ فارم ہے لیکن آپ یہ دیکھئے اٹھائیس دین جماعتوں کے پلیٹ فارم کے اندر تمام دینی جماعتیں موجود ہیں لیکن آپ کو گالیاں دینے والے وہاں موجود نہیں ہیں جب بن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہم فلان فلان کو بلائیں گے میں نے کہا میں ان کے ساتھ بیٹھنے کے لئے تیار نہیں ہوں اب ہم موجود ہیں اور صدارت کے اندر موجود ہیں اور گالیاں بکنے والے گندگی کے ڈھیر پر کھڑے ہوئے ان کے اپنے ان کو پوچھنے کے لئے تیار نہیں ہیں حکمت عملی ہونی چاہیے میں پاکستان میں رہنے والا ہوں میں شیو سنیوں سب میں رہنے والا ہوں میں کسی گروہ بندی اور کسی تفرقہ بازی کا شکار نہ کسی کو ہونے دو گا اور نہ ہو سکتا ہے لیکن میں اپنے حقوق پر کبھی سودہ بازی کرنے والا بھی نہیں ہوں آشور کا واقعہ ہوا اس کے بعد دو مرتبہ اجلاس ملایا ملی یک جیتی کونسل کا ایک آشور کے واقعے کے بعد اور ایک چیلم سے ایک دن پہلے اور دینی جماعتوں نے اس بات پر تیہ کیا کہ یہ فرقہ وارانہ یہ سوشیہ سنی مسئلہ نہیں ہے ان سے کہلوایا ہم نے آپ نے دیکھا کہ یہاں اس ملک کی فضا کو دیکھئے کہ جب یہ آشور کا واقعہ ہوا ایک توفان اٹھا شیعوں کے خلاف کے جلوس نہیں ہونے چاہیے ازاداری سید و شہدہ کے جلوس رک جانے چاہیے تمام اخبارات تمام چینل ہر کو یہ بولنے کے لئے تیار تھا بہت بڑا غبارہ بنایا گیا اس توفان کا ہم نے سوئی کا ایک سرہ غبارے کے اندر ڈالا اس سے ہوا خارج ہوئی اب کوئی کوئی شخص ایسا نہیں تھا جو کہے جلوس اعضاء نہیں نکلنا چاہیے اور پھر جب چہلم نزدیک آیا تو ہم نے لحسانزاروں کو جمع کر کے کہا کہ بتاؤ کیا خیال ہے جلوس نکالنا ہے نکالنا چاہتے ہیں ہم تمہاری حمایت کریں گے انہوں نے میٹنگ کر کے کہا ہم نکالیں گے میں نے کہا انتظامیہ کو جا کر کہو کہ ہم جلوس نکالیں گے انتظامیہ نے کہا جی آپ باقی لوگوں کے تو ان کو بات ہو جائے گی ان سے معاملات تیہ ہو جائیں گے لیکن آپ امایت کریں کہ اس جلوس تو نکلے گا لیکن جلوس کا روٹ بدلنا چاہیے میں نے کہا میں امن امان کا ذمہ دار ہوں اس ملک کے اندر کسی کے کہنے پہ نہیں کسی حکومت کی وجہ سے نہیں میں خود ذمہ دار ہوں پاکستان میں امن امان کے قیام کی ذمہ داری میں اپنا فریضہ سمجھتا ہوں قانون کی پاسداری اور قانون پر عمل میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں لیکن سن لو قانون کی پاسداری کریں گے امن امان قائم کریں گے لیکن اصولوں پر سمجھوتا نہیں ہوگا جلوس عذاب پر روٹ نہیں بدل سکتا آپ نے دیکھا کہ اسی روٹ سے انتہائی شان و شوقت کے ساتھ جلوس عذاب برامد ہوا ایک جلوس کا مسئلہ نہیں تھا یہ تشیع کی حقوق اور تشیع کے وجود کا مسئلہ تھا جس پر مور سبت کر دی گئی کوئی سازش اس میں کامیاب نہیں ہو سکتی اور میں سمجھتا ہوں کہ تشیع کے ساتھ جو زیادتیاں ہو رہی ہیں جو قتل عام ہوا تشیع کا اس کے بارے میں سن لیجئے کہ جن لوگوں کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں میں اس کے بارے میں کوئی بات کوئی مصبت منفی بات نہیں کرتا جو آپ خیال رکھتے ہو ٹھیک ہے لیکن تمہارے قاتلوں کے بارے میں آپ کے قاتلوں کے بارے میں خاموشی ہے وہ لشکر جو تسلیم کرتے تھے شیعوں کے قتل کو وہ کہاں ہیں ان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں یا ان کو کوئی سزا بھی نہیں ہے مذاکرات بھی نہیں ہے شلٹر دیا جا رہا ہے میں واضح کرتا ہوں حکمرانوں پر کہ ان قاتلوں کو تختہ دار پر لٹکانا ضروری ہے سزا موت کے حکم کو جو تم نے معتل کیا ہے غلط کیا ہے آج تک کسی قاتل کو سزا نہیں ملی اور تم لوگوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ٹھوس اقدامات ہونے چاہیے نیشن سکورٹی پالیسی بنا رہے ہو اور اگر یہ نہ ہوئے تو میں آپ کو متوجہ کرنے آیا ہوں کہ تیار رہیے اور آمادہ رہیے اپنی حقوق اپنی عبرو اپنی عزت اور اپنے اپنے عزیزوں کے جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری ہم پر آئد ہوتی ہے اس سلامتی کا ہم خود انتظام کریں گے ملی سلامتی کے لیے ہم پالیسی وضع کرنے جا رہے ہیں اگر کون بھی سلامتی پالیسی حکومت بناتی ہے ہم ساتھ دیں گے جان و مال کا تحفظ جائیے اور اگر نہیں ہوگا تو ملی سلامتی پالیسی ہم خود بنائیں گے اور میدان عمل میں وارد ہو کر ہم اپنے تمام محروم طبقات کا بھی تحفظ کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی جو صورتحال ہے انتہائی خطرناک لیکن لیکن جو کچھ اس ملک کے اندر ہوا وہ انتہائی ناقابل برداشت ہے اور ناقابل قبول ہے البتہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم شیعوں کے لیے شیعان حیدر کرار کے لیے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے وہ کون سا ظلم ہے جو حال محمد پر روا نہیں رکھا گیا وہ کون سی زیادتی ہے جو حال محمد پر نہیں کی گئی وہ کون سی مسئبت تھی جو حال محمد پر نہیں ڈھائی گئی ایک وقت ایسا آیا جب تمام یار و انصار شہید ہو چکے سید الشہداء یکہ و تنہا موجود ہیں آتے ہیں خیام سے باہر بلند آواز سے ردا دیتے ہیں ما شاء اللہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ بتانا چاہتے ہیں دشمنوں کو کہ ابھی ان سادانیوں کا محافظ زندہ ہے پیغام دینا جاتے ہیں سادانیوں کے کہ ابھی تمہاری عزتوں کا محافظ موجود ہے تمہارے پردوں کا محافظ زندہ ہے کہتے ہیں کہ جب گیا جب گئے میدان کے اندر تو زلجنہ جب واپس آیا تو زین ایک طرف ڈھلی ہوئی تھی سوار زین پر زلجنہ پر موجود نہیں تھا جب خیام کے باہر پہنچا زلجنہ تو بی بیوں نے حالہ نالہ بہن کرنے شروع کیے وَا مُحَمَّدَا وَا عِلِيَّا وَا حُسَيْنَا اتنے میں سید و شہدہ کی چھوٹی بیٹی آگے بڑھی اور بڑھ کے زلجنہ سے سوال کیا یا جوادہ ابھی میرے بابے کے گوڑے یہ بتاؤ کہ ہل سکے یا ابھی ہم کتل آدشانہ کیا میرے بابے کو میرا بابا جو تین دن کا بھوکا پیاسا تھا میرے بابے کو کسی نے پانی پلایا یا میرا بابا پیاسا شہید کیا گیا امام ذہن لابدین گزر رہے تھے بازار سے ایک شخص زبا کر رہا تھا ایوان کو کہا رک جاؤ بتاؤ اس کو پانی پلایا یا نہیں کہا یا حضرتہ مسلمان ہیں ہم کسی حیوان کو پانی پلاے بغیر زبا نہیں کرتے رکیہ کربلا کی طرف کہا بابا یہ ہے یہ مسلمان حیوان کو بھی پانی پلاے بغیر زبا نہیں کرتے تو جیسے فرزند رسول کو تین دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا اللہ علیہ وسلم